نماز مکمل کرتے ہیں پوچھا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا تم کیوں نہیں آئے فورا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا سورة الانفال آیت نمبر 24 یا ایہوالذین آمنستجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبائی کہا کرو جبکہ وہ تمہیں پکارے تو نماز چھوڑ کر آ جانا چاہیے تھا امپلائیڈ ہے اس کے اندر یعنی آپ نے نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تو نماز مکمل کر نماز بھی چھوڑ دی جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر بھرل اس حوالے سے وہ جو مشہور کیا ہے کہ ماں باپ بھی بلائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کچھ جوٹی روایات مشہور کی ہیں یہ ایک لقص ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ نفلی عبادت اور فرض عبادت کی حوالے سے بھرل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو چاہے فرض نماز ہے چاہے نفلی نماز ہے جب بھی آپ پکاریں گے کسی کو تو فوراں نماز کو چھوڑ کر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نماز توڑ کر وہ آ کر وہی سے نماز شروع کرے اس کی نماز کامل ہوگی کیونکہ وہ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یعنی میں دی ذاتی رائے تھی میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ جب اللہ اور اس کا رسول پکاریں تو فوراں حاضر ہو جائے کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا یہ آپ کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کسی معاملے میں تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کر دیا کرتے تھے پھر دل جوئی بھی فرمایا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے بوسعید میں مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اور جگہ کو چھوڑتے ہوئے اس سے پہلے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا اعظم السوری فی القرآن قرآن کی سب سے عظم صورت سکھاؤں گا تمہیں اس ایریے سے باہر نکلتے ہوئے خیر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلنے لگے تو اس صحابی نے ہاتھ پکڑ لیا کہا رسول اللہ نے مجھے کہا تھا مجھے عظم صورت قرآن کی آپ سکھائیں گے تو آپ مجھے سکھائیے اپنا وعدہ پورا کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی صورت الفاتحہ اس کونٹیکسٹ میں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں فاتحہ خلف الامام والے لیکچر میں مسئلہ نمبر ایٹی فور میں اب اس کے پر بھی بڑی ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی تھی لیکن میں اس کو یہاں پہ سکپ کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے آزم صورت قرآن کی اور یہی وہ ہے جو صورت الحجر میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سات آیات بار بار پڑی جانے والی دہرائی جانے والی عطا فرمائی ہے یہی وہ سات آیات ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آزم سورہ بکرہ کو نہیں کہا آگے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا والیوم آپ دیکھیں ایک صفحے کی ہے اور سورت البکرہ اڑھائی سپاروں پہ پھیلی ہوئی ہے تو آزم کا مطلب پھر ہوا عظمت والی چیز اس سے مراد تعداد کا زیادہ ہونا نہیں ہے ورنہ اس کی آیات تو دو سو سے بھی زیادہ ہیں لہذا یہی جو خصوصا ہمارے انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں ہر مقبہ فکر کہتا ہے ہماری جو تعداد چکے زیادہ ہے اس لیے جو ہے وہ سواد عاظم ہم ہیں تو یہ سواد عاظم سے مراد عظمت والا گروہ ہے نہ کہ تعداد میں زیادہ ہونا ورنہ ابراہیم علیہ السلام تو اکیلے ہی پوری امت تھے سورت النحل میں آیا ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں علیہ السلام کے ساتھ صرف بہتر لوگ تھے تو مولا حسین کے حق پر نہیں تھے تو سواد عاظم تو اس وقت جزیدی پارٹی اور بنو امیہ تھی وہ مولا حسین تو سواد عاظم نہیں تھے ان کے ساتھ تو صرف بہتر لوگ تھے جان عصار تو یہ تعداد کا زیادہ ہونا سواد عاظم نہیں ہے عظمت والا گروہ چاہے تعداد میں تھوڑے ہی ہوں یہ بھی میں نے ساتھ ساتھ ان کا جو یہ معاملہ جو دماغ میں شیطان کی طرف سے کیڑے ڈال دیئے گئے ہیں میں ساتھ ساتھ کلیر کرتا ہوں اور مجھے بھی کل ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کا انداز تھوڑا سخت ہو جاتا ہے میرے بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جن ایشیوز کو ڈسکس کرتا ہوں ان ایشیوز کی ریکوائرمنٹ ہی انداز کا سخت ہونا ہے آپ میرا دروشیب والا لیکچر سن لیں نا مسئلہ نمبر ففٹی سکس تو بڑا میٹھا لیکچر ہے ڈائی گھنٹے کا کوئی سختی نہیں آپ کو نظر آئے گی کیونکہ دروشیب کے جب فضائل بیان ہو رہے ہیں اس پر کون سی سختی نظر آئے گی اللہ یہ کہ وہاں پہ اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی ہوئی ہے اور درودہ ابراہیمی پڑھنے کو مفتی آمد جا رہا نائمی صاحب نے لکھا ہے کہ گناہ ہے تو جو بندہ درودہ ابراہیمی پڑھنے کو گناہ کہے گا تو پھر اس کی کلاس تو ہم لیں گے نا پھر ہمارے ایمان کا تقاضہ نہیں ہے خود تو یہ سب کے اوپر فتوے لگاتے ہیں تو پھر یہ بھی اپنے لئے بھی وہ فتوے برداشت کریں نا اس طرح سے صبح شام کے اذکار اور اس طرح سے صورتوں کے فضائل کے اوپر میری کو ساتھ آٹھ گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 111 ABC 112 ABC میٹھی میٹھی گفتگو ہے لیکن اب یہ جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو کڑوی باتیں ہوں گی اس کی ریکوائرمنٹ ہے میں اسی بھی کہتا ہوں وہ کام میٹھی میٹھی گفتگو ہم بہت کر رہے ہیں دس سال ہم بھی کرتے رہے ہیں سبز پگڑی میں نے بھی باندھی رکھی ہے میرے بھائیو یہ سارے کام ہمیں آتے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی رہے ہیں میٹھی میٹھی گفتگو ہو سکتی ہے جب ٹاپک میٹھے میٹھے ہوں گے تو پھر ہومیوپیتک دوائی بھی دی جا سکتی ہے آپ کو اور دوسری دوائی بھی لیکن میرا کام اس وقت میرے بھائیو ہے سرجن والا سرجن کی مجبوری یہ ہے کہ پینڈکس پھٹنے والا ہے اور بندے کی موت آ جانی ہے امام کی موت ہو جانی ہے اگر اس نے چیرہ نہ لگایا تو بیوشی کا ٹیکہ بھی لگے گا اور چیرہ بھی لگے گا تو سرجن کا کام کبھی بھی میٹھا میٹھا نہیں ہوتا وہ کڑوا کڑوا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ اگلی زندگی وابستہ ہوتی ہے لہٰذا مجھے آپ اور پھر جو کہتے ہیں وہ ٹاپکس اس ٹاپک کے اوپر تو لاکھوں مبلغین ہیں ہزاروں بھی نہیں لیکن جس ٹاپک میں ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو شاید مجھے تو ابھی تک کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ملا کہ جو فرقہ واریت کی لانت سے بالاتار ہو کر ہر کنٹروورشل ایشو کو ڈسکس کریں تو ظاہر ہے پھر اس کی ریکوائرمنٹ بھی پھر وہ تارک جمیل صاحب والا سٹائل نہیں ہوگا یا کوکم نرانیز صاحب والا سٹائل نہیں ہوگا یہ تو پھر سٹائل ہوگا ظاہر ہے کہ ایک ہاتھ میں علم کا میدان ہے اور علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثید نہیں ہوتی ہے لیکن ہمارے ملک کا علمیہ کہہ کہ یہاں پہ ہیں وہ یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں زبان حال سے کہ جذبات کے میدان میں علم کی کوئی حیثید نہیں ہوتی ہے یہ سارے جذبات کے میدان کیا تو کہتے ہیں علم کول ہی رکھو علمو بس کریں ہو یار انہوں پتہ علم ساری موت ہے اس باتے علم دی گالنہ سارڈنل کری ہو تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ہمیں زبان حال سے یعنی اپنے گیٹ اپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جذبات کے میدان میں علم کی کوئی حیثید نہیں ہوتی ہے یہ اپنا علم کتاب و سنت کا اپنے پاس رکھیں نعوذ باللہ من ذالک تو یہ سوادعظم مالا مسئلہ بھی میں نے کلیر کر دیا اب میرے بھائیوں جو دوسرا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اس میں ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو کہ توہین آمیز ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا جائے یا محمد نہ کہا جائے یعنی صحابہ اکرام علیہ مردوان کو یہ تعلیم دی جاری ہے اسی آیت سورہ اننور آیت نمبر 63 کے کانٹیکسٹ میں اور سورہ اننفال آیت نمبر 24 کے کانٹیکسٹ میں تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کی سوالے سے بڑی احتیاط کیا کرتے تھے اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے اور وہ حدیث جو ہے وہ تختہ مشک بنی ہوئی ہے ہر مقت میں فکر اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنا معاملہ سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے آج کل بھی ایک وہ رافدیوں کی طرف سے اہل تشیہیو تو نہیں میں کہوں گا رافدیوں کی طرف سے ایک فتنہ وہ اللہ یاری صاحب ہے ایک امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے اور وہ خلفہ راجدین کے بارے میں بڑی یعنی روڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں اور انہوں نے بھی اس حدیث کو تختہ مشک بنائے علاقہ حدیث اگر پوری بیان کریں تو اس حدیث کے اندر ہی ہمارا جواب موجود ہے ہاں البتہ جہاں تک معاملہ ہے معاویہ ابن ابی سفیان کا یا مغیرہ ابن شعبہ کا یا عمر ابن آس کا یا بسر بن ابی ارتوح کا رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی جو غلطیاں ان کا کوئی دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ ملوکیت ہیں اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت گفتگو اس حوالے سے موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان ساری چیزوں کو کنڈیم فرمایا اور اس میں میں نے یہ اپنا ایٹم بم ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا ہے یہ بائچانس ہی بات آگئی یہ دو سو احادیث کے اوپر مشتمل ہے بہتر کے ٹائٹل سے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سہیو الاسناد احادیث کی روشنی میں بہتر کے ٹائٹل سے دو سو احادیث میں نے اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں جنگ جمل صفی نہروان اور کربلا کے پس منظر شہادت عثمان رضی اللہ انہم اجمعین و علیہ السلام کے حوالے سے اور یہ سارے ٹاپکس یہ اہلسنتپاک.com پہ آپ کو مل جائے گا اس کا لیٹسٹ ورجن بھی آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ عربی میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے اور انگلیش میں بھی انٹرنیشنل پانفلٹ ہے جسے شوق ہو تو یہ ہے سنیت کا مقدمہ ہم خلفاء راشدین کا دفاع کرنے والے ہیں ملوکیت کا کوئی دفاع کرنے والے نہیں سوائے اس کے کہ ہم ان پر لانت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے باقی وہ اللہ کے پاس چلے گئے اللہ تعالیٰ جانے اور ان کا معاملہ جانے وہ خود اپنے عمال کا حساب و کتاب دینے والے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ وہ حدیث صحیح بخاری کی انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4845 ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات کے جو تفسیر والے چپٹر میں اس کو حدیث کو لیا ہے کتاب التفسیر چپٹر کے اندر 4845 اور الفاظ دیکھیں کتنے زبردست ہیں ابن ابی ملائکہ تعبی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ورحمہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قریب تھا اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا اور وہ دو لوگ کون سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں یہ دونوں تباہ و برباد ہونے والے تھے جو کچھ ان سے ہو گیا انجانے میں پھر انہوں نے آگے حدیث بیان کی سی بخاری 4845 اور یہ بیان کی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کہ نواز عبداللہ ابن زبیر سے جو خود صحابی بھی ہیں سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں اسمہ بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں اور سیدنا زبیر کے بیٹے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہوا یوں کہ بنو تمیم جو ہے ان کا کوئی وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اسلام قبول کیا آپ کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب بھی کوئی نیا وفد آتا تھا اسلام قبول کرتا تھا ان میں سے کسی ایک کو ان کا امیر مقرر کیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا سیدنا ابو بکر نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو امیر بنایا جائیں حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ بہتر نہیں ہے یہ بہتر ہے تو حضرت عبو بکر نے کہا کہ عمر تم ہر معاملے میں میری مخالفت کرتے ہو ابو بکر اور عمر آپس میں علج پڑے بشری تقاضے کے تیرے ہمارا کوئی رافضیوں کی طرح معصومیت کا عقیدہ نہیں ہے ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے انسان تھے غلطی ہو سکتی تو آپس میں علج پڑے اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اس موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں حکم نازل فرما دیا سورة الحجرات میں اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو اور یہی آیت ہیڈنگ ہے اس حدیث کی امام بخاری نے بنائی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے آمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو یعنی خبر ہو تو انسان کو توبہ کی بھی توفیق مل گاتی ہے تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی اگر انجانے میں اب دیکھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی بتمیزی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں اونچی آواز سے گفتگو کی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے آمال بھی برباد ہو جائیں گے یہ کس کو کہا گیا ابو بکر و عمر کو باقی لوگ کس کھاتے میں اب مجھے بتائیے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے اس کے تو آمال اکارت ہو جائیں گے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتاب و سنت کے اندر صحیح الاسناد احادیث کے اندر آئیں ہیں ان کے مقابلے پر اپنے بزرگ بابوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں اور کہ جی آنی دیسان لکھیں ہیں بخاری جرفت ادائی نہ لیاں پر ہوتا ہی رہن دیو ساڑھے بزرگان ہے طریقہ نہیں ہے اس کے آمال برباد نہیں ہوں گے وہ اپنی آخرت کی فکر نہ کرے اس کے اندر امپلائیڈ ہے یہ اس سے بڑا جرم ہے یہ بدرجہ اولا جرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کے مقابلے پر کسی اور کے حکم کو آپ کی بات کے مقابلے پر کسی کی بات کو فوقیت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنا اس سے یہ بڑا جرم ہے بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح دینا اسی حدیث کے الفاظ ہیں ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں تو سیدنا عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی پست آواز میں بولا کرتے تھے کہ آپ کو سنائی نہیں دیتی تھی اور آپ کہتے تھے عمر اوجہ بولو مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھا کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے سورة الحجرات میں یہ آیات نازل فرمائی بے شک وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور انہی لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقویے کے لیے چن لیا ہے تقویے کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب اور احترام تو اللہ تعالیٰ دے ان حستیوں کو اس اعتبار سے انڈورس بھی کر دیا جب انہوں نے اپنی اصلاح کر لی سیدنا عمر اونچے ہی نہیں بولا کرتے تھے اب یہ بھی اس حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے اسی کے اندر ہی ان کا رجوع بھی موجود ہے لہٰذا یہ جو باز رافضی سیدنا عمر کے اوپر فتوہ لگاتے ہیں باقی رہا ہے حدیث قرطاز والا ایشو اس پہ میں الگ سے تین گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں مثلا نمبر 55B حدیث قرطاز کے اوپر وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جس سے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں اسی کونٹیکسٹ میں سیدنا مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے چونکہ ان کے اوپر زیادہ اٹیک کیا جاتا ہے تو سحی بخاری میں چار سو ستر نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر کے دور خلافت کے اندر دو بندے مسجد نوی میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے ہیں لیکن مسجد نوی شریف کے ساتھ متصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اس کا حصہ نہیں ہے حجرہ عائشہ کے اندر اب وہ بائی چانس اندر آگی ہوئی ہے وہ ایک الگ سے معاملہ ہے مسجد نمبر 27 میں میں نے اڈریس کیا یہ گمد خزرہ کا مسجد نوی کا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو کہنے لگے ہم تائف سے آئے ہیں امیر المومنین تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہاں کے لوکل شہری ہوتے ہیں مدینے کے تو میں تمہیں درے بھی مرواتا کہ تم رسول اللہﷺ کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو تو اس حدیث کے تحت پوری امت کا اجماع ہے کہ آپﷺ کی وفات کے بعد بھی آپﷺ کی قبر مبارک کے پاس کوئی شخص اونچی آواز میں اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا یہ بلکل اس طریقے سے گستاخی ہے جس طرح کہ آپﷺ کی دنیاوی زندگی میں آج بھی آپﷺ زندہ ہے لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں آخرت کی زندگی کے ساتھ اسی قبر مبارک میں اور وہ حیات و نبی کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر فائیو بڑی ڈیٹیل سے ریکارڈ کروا دیا ہے تمام فرقوں کی جو جو غلطیاں تھیں میں نے بیان کی ہیں اور صحیح حیات و نبی کا جو عقیدہ میں نے اس کے اندر بیان کیا ہے مسئلہ نمبر فائیو میں